نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اممباد اب شریعت کا پہلا حکم ٹوٹ گیا کہ یہ بہت دیر لگ جاتی ہے اور پھر شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ بھی کرنا ہو دفن بھی کرنا ہو تو پھر قریب کرو یعنی ایک دو تین کلومیٹر کے اندر اندر چار پانچ ممکن ہے اگر کہیں دفن کرنے کی زیادہ نہ ملے یا قریب وہ نہ ہو کبھی سانت تو پھر بھی اجازت ہے لیکن اتنا دور لے جانا شریعہ اجازت نہیں ہے اور مستحب بھی یہی ہے کہ جہاں انتقال ہوئے وہی قریب دفن کریں اس سے زیادہ دور یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے سنت کے خلاف ورزی ہے اور اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ پھر اتنے لاکھوں روپے خراجات کر کے بندہ دوسری جگہ پہ لے جائے کیا دروات تو اس جہر میں اس دنیا سے چلا گیا بندہ اب اس کو چلتی دفن کرو میرے نبی کا فرمان ہے یہ جو دوسرے شہر لے جاتے ہیں یہ نجود سمجھے یہ وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے سلوکوں بھی توڑتے ہیں شریعت کے بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کیا وہ بال نہیں پڑے گا پڑے گا یقینا نہیں اسی طرح سوال پوچھا کہ امانتن دفن کر دیتے ہیں تو کیا یہ امانتن دفن کرنا بھی شریعت اجازت کوئی اجازت نہیں شریعت امانتن دفن کرنے کی بس ایک دفعہ دفن ہو گیا وہی ہو گیا اب اس کو امانت دفن کر کے پھر باب دوبارہ نکال کے پھر وہ کہیں اور لے جائے یہ شریعت اجازت نہیں دیتی یہ غلط رسم ہے وہ لاعلمی کا دلل ہے جو دین سے لاعلم ہے وہی ایسا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ملکی توفیق دفن ملکی توفیق